ہمارے دیش کا اس وار جو اولمپک میں جو ہماری پرفارمنس رہے گی وہ بہتر رہے گی لیکن دو تین بنیادی چیزیں میں آپ کے مادیم سے یہاں آنریبل منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں کیونکہ میں خود سپورٹسمن رہا ہوں ماننی سپیکر صاحب پرابلم یہ آ رہی ہے جب ہم پورے انٹرنیشنل موڈل کو سٹڈی کرتے ہیں جو ہمارے یہاں جب پلیئر نیشنل اور انٹرورسٹی لیول پر میڈلسٹ بن جاتا ہے تب اس کو اولمپک کے لیے ہم پرپیئر کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جو نرسری لیول پر چھوٹی ایج میں کم ایج میں جب اگر ہم ایڈنٹیفائی کریں پلیئروں کو پورے دیش میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے سر ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم ان کو چھوٹی ایج میں اگر ایڈنٹیفائی کر کے دیش کے الگ الگ حصوں میں جانیتک اس میں بہت ایمپورٹنٹ رول ہے اس میں ڈائٹ کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے اس میں ٹریننگ کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے اس میں انفرسکچر کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے اگر ہم پورے دیش کے الگ الگ شطروں میں کہیں ہائٹ بہت زیادہ ہے نورتھ ہیست کی بات کریں تو وہاں فوٹبول کا ٹیلنٹ بہت ہے پنجاب کی بات کریں تو ہم نے ایک سمیہ ایسا تھا فوٹبول اور ہاکی کے میکسمن پلئیر ایک ہی ٹیم کے میکسمن پلئیر پنجاب سے ہی رہے ہیں باسکٹ بول میں ہمارے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ ہے والی بول میری کانسٹنسی میں سپیکر صاحب بلا چور ایک چھوٹا سا ویدان سبا شیطر ہے ہر سال وہاں سے چار سے پانچ پلئیر ہمارے دیش کو ریپرجنٹ کرتے ہیں والی بول میں لیکن وہاں کوئی انفرسکچر نہیں ہماری میری تو میرا ایک تو آپ کے مادم سے منتری جی سے آگ رہا ہے کہ ہم چھوٹی ایج میں پورے دیش میں ایک ایسا کارکرم چلائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایڈنٹی فائی کر کے جس میں ٹیلنٹ ہے ان کے ٹریننگ کا ان کی ڈائٹ کا ان کے پروپر انٹرلیشنل لیبل کا کمپٹیشن ان کو جادہ سے جادہ ملے تاکہ جو انیس سو چھتیس کے لیے ہم نے علمپی کے لیے تیاری کر رہے ہیں میں بھگوان سے بھی پرارت نہ کرتا ہوں ہماری اچھا ہے کہ ہمارے دیش کو نمائندگی ملے اور ہم اس میں بہتر جو پرفارم انیس سو چھتیس میں جرور بھارت جو ہے پہلے تین میں دنیا میں علمپک میڈلسٹ لے کر میڈل لے کے آئے یہ ہماری تمنہ ہے